رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان زیادہ تک رمضان زیادہ تک رمضان زیادہ تک جناprises بھی ہو جاتا ہے اس میں اور آپ ایک ہلتی لائف بھی گزارتے ہیں مطلب سب سے زیادہ لوگ سٹمک سے تنگ آپ کے پاس آتی ہوں گے آپ چونکہی فیزیشن بھی ہے تو فیملیس کو آپ کیا رکمنٹ کرتی ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ فوڈ جو لے رہے ہیں جیسے سہری پہ افتاری پہ آپ اس کو لائٹ رکھیں یعنی لائٹ فوڈ ہونا چاہیے جیسے آپ سہری کے ٹائم ہے تو آپ اس میں پانی کا استعمال سب سے پہلے بہت زیادہ ہونا چاہیے اور بیڈ اگر آپ لینے چاہتے ہیں تو پراتھے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک عام نومل بیڈ جو بناتے ہیں سوکھی وہ لے لیں اس کے ساتھ بے شک آپ ایک بوائل لے لیں اس سے فروٹس لیں یہ چیزیں زیادہ آپ کو ہلتی بھی رکھتی ہیں سارا دن آپ کو فریش بھی رکھیں گے اگر آپ بہت زیادہ تلیوی چیزیں جیسے افتاری کے وقت ہم بنا لیتے ہیں کہ یہ بھی یہ بھی بنا لیں یہ بھی بنا لیں تو وہ چیزیں آپ کا ویڈ بھی پتان ہوتا ہے اور آپ کو اتنی زیادہ خاص انرجی ان سے نہیں مل رہی ہو انرجی کے لئے تو یہ کہ زیادہ فریش فروٹس ہیں ویڈیٹوبلز ہیں میٹ بھی آپ لیں لیکن کوشش کریں کہ اس کو گریل فارم میں لے لیں گریل فارم میں لے تاکہ وہ آپ کا باڈی جو ہے وہ ٹھیک سے کر سکے زیادہ کھانے سے زیادہ کھانے سے دیجسٹیف سسٹم ہی آپ کا خراب ہوگا دیجسٹیف سسٹم خراب ہو جاتا ہے شروع شروع میں تو بہت زیادہ پھر آپ آتے ہاں پہ ایک پیپ سٹ کر کے توٹرز کے پاس دائریا کر کے آ جاتا ہے اب کیا کیا جائے آگے what is next اچھا آپ یہی ریکمنٹ کریں کہ تھوڑا پورشن پورشن میں کھائیں زیادہ نہ کھائیں اچھا کچھ فیملیز ایسے ہوتے ہیں کیونکہ آپ ساری فیملیز کو ایک پزیشن جانتا ہوتا ہے کیا ہسٹری ہوتی ہے کیا ہسٹری ہوتی ہے تو پرسن تو پرسن بیری کرتا ہے کہ انہیں کیا کھانا چاہیے گھر میں جو بھی کچھ بھی بن رہے وہ آپ ایزی ہو کے کھا لیں پرسن تو پرسن دیکھیں بیری کرتا ہے اس لیے کہ کچھ گھر میں کچھ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں ہاں ازاکل کچھ دائیبیٹکس ہیں کچھ ہائپرٹینسیو ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا ڈائیٹ پلان بنانا پڑتا ہے کہ ان کو فود دیا جائے جس میں نمک زیادہ نہ ہو کہ وہی بات آجتی ہے کہ بہت زیادہ گھی میں تلیو چیز نہ ہو یا اوائی دی نہ ہو یا جیسے اب ڈائیبیٹکس ہیں تو ان کے لیے بہت میچھی نہ ہو چیز تو یہ تھوڑا سا ڈائیٹ پلان کرنا پڑتا ہے اچھا فاسٹنگ ان کو ڈسٹرپ تو نہیں کرتی کہ وہ بیمار شخص ہیں تو ان کے ڈسٹرپ نہ ہوتے حال ڈائیبیٹکس میں ہمیں تھوڑا سا اگر وہ میڈیسنز لے رہے ہیں ان کے میڈیسنز کو اڈجسٹ کرتے ہیں ان کی ڈائیٹ اور میڈیسنز کو اس کے حساب سے کہ مارننگ میں کتنی دینی ہے ایوننگ میں دوز تھوڑی سی کئی دفعہ ریڈیوز کرنے پڑتی ہے ریڈیوز کر دیتے ہیں ہائپرٹینسیف تو زیادہ بہتر رہتے ہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ ان کے زیادہ اچھا رہتا ہے روزے کی حالت میں ہم آپ کم یوز کر رہے ہوتے ہیں ہائیڈریشن کا ایک ہے کہ آپ کو جب روزہ کھولیں تو آپ پانی کا استعمال کافی زیادہ کریں یعنی کہ ہر گھنٹے دو گھنٹے کے بعد دو دو تین تین گلاس اگر آپ پی رہے ہیں تو آپ کی وہ ہائیڈریشن بھی صحیح ہے مذہب مغرب کے بعد اگر آپ کھانا شانا میل لے اچھا ایکسرسائز آپ کیا ریکممنٹ کرتی ہیں کہ ہمیں روزے کی حالت میں کرنی چاہیے ہیں یا افتاری کے بعد از اڈاکٹر ہم یہی کہتے ہیں کہ افتاری کے بعد ہلکی بھلکی آپ ایک گھنٹہ لے لیں یعنی جب آپ نے کھایا تو فوری طور پہ نہیں آپ کریں ایک گھنٹے کے بعد آپ کر لیں پھر آپ اگر تراوی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد تراوی بازاتے خود بھی ایک بہت بڑی ایسرسائز بھی ہے ایک سننے میں ملتی ہوگی ہماری بیتپی ہے کہ ہمارے سٹمک سے گرمی جو ہے وہ اٹھائی جاتی ہے تو وہی سوچتے تھے کہ برف کی تاثیر ہے وہ تو خود گرم ہوتی ہے لیکن ہے ٹھنڈی اس کو اپ نورمل سے ٹیمپریچر بھی ہلکا ٹھنڈا جیسے آپ فریج میں رکھو آپ اس میں برف ڈال ڈال کے بہت چیل کریں گے وہ آپ کے سہت کے لئے نقصان دے بلکل ٹھیک ہے اور افتاری کس طرح سے کس پورشن میں مطلب مل کتنے ٹائم بار دینا چاہیے اور مدیسن کب لینی چاہیے اسپیشلی جو کسی مرض میں مطلب ہیں جیسے ڈیابیٹکس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے افتاری کی ہے تو پھر آپ انہوں نے میڈیسن لینی ہوتی ہے وہ لے لیں پہلے تو ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آپ افتاری کر لیں جیسے آپ ڈیٹس لے رہے ہیں خجوریں لے رہے ہیں خجوریں لیں آپ نے کچھ پانی لیا ایک چیز آپ نے اور لے لیا کوئی فروٹس پڑھے ہوئے ہیں وہ اس وقت میڈیسن لے لیں باقی دوسری میڈیسن اگر کوئی وہ آپ روٹین میں جیسے ٹائم میں لے رہے ہیں زیادہ ڈیابیٹکس کا ہوتا ہے زیادہ ڈیابیٹکس جو ہوتا ہے ان کی ہوتا ہے کبھی کسی کے لو ہوتے ہیں کبھی کسی کے ہائے ہوتے ہیں لیکن ویسے کھانے سے پہلے کیا افتاری آپ نے جب کی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نارمل سا اگر آپ نے ڈائیٹ لے لیا اس کے بعد میڈیسن لے لیں اور اس کے بعد گھنٹے بعد کھانا لیں یا کھانے کے ساتھ صحیح کیا رہتا ہے خالی پیٹ تو ہم میڈیسن نہیں دیتے زیادہ آپ نے جس فرکت روزہ کھول لیا اس کے بعد آپ میڈیسن لے سکتے ہیں کچھ لوگ پیفر کرتے ہیں جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شگر کے جو پیشنٹس ہیں وہ پیفر کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ کھا لیا تو ہم ابھی لیں گیڈیسن ان کے لیے بہتر بھی وہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ فود لینا چاہتے ہیں اس کو ڈیابیٹیس کا یشو نہیں بھی ہوتا لیکن پر بھی فاسٹرین گھنٹی کے بعد ان کے شگر بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے اور سر میں درد رہتا ہے اور اس طرح سے بہت سے مسئلے سننے کو ملتے ہیں چکھر آ رہے ہیں کچھ ایک تو کمزوری سی ہوتا ہے لیکن بیسے بھی کھڑا سو شگر میڈیسے آ جاتا ہے اس میں یہ آپ لیکوڈ انٹیک پڑھائیں اچھا لیکوڈ انٹیک پڑھائیں تو اس میں آپ کی جو بلڈ پرشیر آپ کہتے ہیں کہ لو ہو جاتا ہے وہ بہتر ہو جائے گا شگر کے لئے بھی جائر ہے آپ نے اس وقت کچھ نہ کچھ تو لیا اپنے کے دیٹس بھی لے لیا تو آپ کی شگر لیول کو بہتر کر دیں گی نہیں روزے کی حالت میں آخر کیا ڈائیٹ کرنی کی وجہ سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ بلڈ پرشیر لو ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی نہیں اچھا بھرپور کھانا بھی کھایا ہے تو سمٹھائم میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے ہمیں روزہ رکھا ہوتا ہے کہ ہمیں روزہ رکھا ہوتا ہے پورے دن کے ہم فاکست ہیتے ہیں تو اس سے ہم داؤن فیلڈ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو بلڈ پرشیر لو رہتا ہو انہیں بھی یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ کھانے کے فوراں باہت میں اس طرح ان کی فیلنگ آ رہی ہے اس سے اس کا حل کے جن کو بلڈ پرشیر کا مسئلہ ہے جن کو رہتا ہے دونوں کا ہمارے ناظرین جو بھی دونوں میں سے لوگوں میں میں یہی ہے کہ میں نے جیسے بتائے کہ لوگوں کے لئے عیقے شاتains جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں تو ہائے والے اپنی میڈیسن پہ لے لیں اپنا چیک کریں پہلے دیکھیں دیکھیں بکے کتنا ہے تہلی اپنا گسہ گھر ہوتا ہے ہاتھے والے دیکھیں کہ کتنا بلک پیشر ہے بلک پیشر روزے کی حالت میں تو دیکھیں آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوتا صرف میں نے جیسے بتایا کہ تھوڑا سا پانی کا پرابلم آرہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی کڈنیز اس میں ہوتی ہیں جب بلک پیشر جنکو ہوتا ہے ہاتھ کم ہوتا ہے تو وہ اس میں ان کو بھی لکھوڈ انٹیک تو رکھنی چاہیے باقی یہ کہ فوڈ لیں گے تو انشاءاللہ ہو ٹھیک ہو جیسے سارا ہوتا ہے اچھا ایسے کونسے نرشنگ منرلز ہیں جسے پانی کی کمی جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پانی پانی پینے سے ہی جسم میں کمی پوری ہوتا ہے لیکن وہ جو ایک لیول کو منٹین کرنے کے لیے ایسے کونسی چیزیں ہیں ایسے کونسے ڈرنکس ہیں کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں مہدی کیٹیٹڈ ہو جائے ہیں خود میں کچھ ایسے گھر میں اگر جیسے آپ کہتے ہیں کہ ڈیابیٹکس ہیں یا ویسے بھی اگر کہتے ہیں تو جیسے انچو ملک ہے اگر ڈیابیٹکس ہیں ان میں بھی ہم کئی قسم کے اس طرح آتے بھی ہیں ایسے وائٹمنز ہیں میکسٹ ہیں اس میں منرلز بھی ہیں اوہر ایس بہت اچھا ہے اوہر ایس میں ہر قسم کے منرلز ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں وہ لوگ اگر ایس پینہ پی لے تو اس میں آپ کے سارے منرلز جو ہیں ہم ینگسترز بھی پی سکتے ہیں وہ تو بچوں کے لیے نی بچوں کے لیے نہیں ہے اس میں سر قسم کے منرلز ہوتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں آپ لیں گے تو آپ بھی ریکوارمنٹ بھی پروی جاتے ہیں سودین پوچاسیم ہر قسم کا منرل اس پر پایا جاتا ہے تو انہیں پی سکتے ہیں اور اس مطلب رمضان میں کوئی بھی ایسی ایسی پر پی سکتے ہیں اچھا روزان میں ہمارے انزائیٹی لیول بھی بڑھ جاتا ہے اس کی کیا بجا ہے انزائیٹی لیول بھی میرا خیال ہے کہ بڑھ پیشر والوں کا زیادہ ہوتا ہوگا یا پھر ایک انزائیٹی کے تو دیکھیں بہت سی قوزز ہو سکتی ہیں اس میں آپ کے کوئی گھر کا کوئی مسئلہ ہے کوئی ٹنشن ہے کوئی پابلم ہے وہ بھی آ جاتی ہے ورنہ میں اسنا نہیں سمجھتی کہ کوئی روزا رکھنے سے کسی کا انزائیٹی لیول ختم ہوگے ہمارے مہارے میں مطلب انزائیٹی لیول اتنا زیادہ ہے گسہ اتنا زیادہ چرچراہت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ اگلے بندے نے روزا رکھے ہم پہ حسان کر دیا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سارا دن بھوکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو یہ عام طور پر شروع کے روزوں میں ہوتا ہے جیسے روزیں گزرتے جاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایجسٹ ہوتے ہیں آپ کی بڈی یوزٹو ہوتی جاتی ہے تو آپ بہتر ہوتے جاتے ہیں اچھا ویسے ہماری بڈی ہم تو بلکل بہنگم سے زندگی گزارے ہیں لیکن یہ رمضان کا جو مہینہ ہے ہمیں ذرا ایک سسٹم میں لے کر آتا ہے ایک ٹائم پر سب کھانا کھاتے ہیں ہمارے بڈی کو عادت ہو جاتی ہے کہ تیس دن ہم نے فجر کے ساتھ ہی ہم نے کھانا کھایا اور مغرب کے بعد ہی ہم نے کھانا کھایا تو ایک عادت سی سیٹ رہتی ہے اس سے پہلے جو ہمارے روٹین ہوتی ہے اور کسی بھی ٹائم ہم کھانا کچھ بھی کھا لیتے ہیں اچھا جب ہم اس روٹین میں آتے ہیں تو اس سے ہمارے بڈی پر کیا چینجز آتے ہیں سیکنڈلی جب اس کے بعد ہم یہ جب چھوڑ دیتے ہیں تیس دن کرنے کے بعد ہم پھر دوبارہ اسی روٹین میں چلے جاتے ہیں پھر ہمیں کیا سائیڈ افیکٹس آتے ہیں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہمیں ایک نومل اس میں آجاتے ہیں کہ ایک ٹائم لی ہم لے رہے ہیں ایک ٹائم بولیا ایک ٹائم اس طرح سے لے رہے ہیں تو اس میں وہ رگولیٹ ہوتے ہیں آپ کے بڈی کے جو پروسسسے ہیں اور اس میں بہت سے پیشنٹ کہتے بھی ہیں کہ جی ہم نے روزہ رکھا ہمارا بلڈ پیشے پنٹرول ہو گئے شگر بھی ہماری بہتر ہو گئی ہے اس میں بھی بہت سے اور آگے طریقے ہیں مدب سب پوزیٹیو سائنز ہی آتے ہیں جی پوزیٹیو سائنز ہی آتے ہیں تو اس کو ہلکے پیمانے پر شروع کریں اگر آپ رگولیٹ کریں گے اس کو تو وہی والی بات کہ جو ویٹ لوگوں نے کم کیا وہ ہوتا ہے وہ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں کر سکتی ہیں بلکہ کہنا چاہیے کیونکہ فیمل زیادہ کانچیس ہوتے ہیں اس میں وہ بھی جاتا ہے اگر آپ اس کو ایک پوپر طریقے کی جیسے میں بتائیں جو فیٹس وغیرہ نہیں ہیں جس میں چین نہیں ہے آپ اس کو دیکھیں گے کہ ویٹ کم ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے تو وہ ہی لیکن آپ نے اس کو مینٹین رکھتے ہیں کیونکہ سو مچ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کے لئے اور امید کرتی ہوں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے مفید مشفروں سے ڈاکٹر صاحبہ کے فائدہ اٹھایا ہوگا تاکہ خود کو ہیلتی اور فٹ رکھ سکے ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی